اسلام علیکم چینل زائی کا دلی چھے میں آج ہم بنانے والے ہیں چکن ویج سینڈویج یہ بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا جب آپ کے پاس یہ شرائڈڈ چکن ہوگا تو یہ بہت جلدی سے تیار ہو جائے گا ہم نے براؤن بریڈ لی ہے آپ چاہیں تو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں پن ٹی سپون کے قریب ہم یہ بٹر ڈال دیتے ہیں سلو فلیم ہے ہمارا میڈیم فلیم کر دیتے ہیں ہم اور یہ جو ہمارا چکن ہے ہم یہ اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اس کو ہلکا سا سیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا ہلا ہو چکن ہے آپ چاہیں تو اس سے یوں ہی تیار ہو جائے گا سینڈویج لیکن ہلکا سا سیکھتے ہیں اور وہ بھی بٹر کے ساتھ تو اس سے اس کا ذائقہ اور اچھا آتا ہے تو اس سے سیکھتے ہیں کم سے کم دو منٹ کے لیے بس یہ ہمیں ایسا ہی سکھا ہوا چاہیے تھا اب ہم اسے پھر سے نکال لیتے ہیں باؤل کے اندر چکن ہم نے ہلکا سا سیکھ لیا تھا اب ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں سو گرام کے قریب چکن اور ہم رکھتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو مٹھی یہ گو بھی بند گو بھی ہے یہ ہم نے اس کو اس طریقے سے پارک پارک چھوڑی سے کٹ کر لیا ہے وہیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں شیملا مرچ صرف دو ٹیبل اسپون شیملا مرچ ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ڈال دی ہے دو ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ گاجر کدو کس کی ہوئی اس کی ویڈیو ہمارے سامیناز کیچن ٹیپس پر ڈالی ہوئی ہے آپ باس آنی دیکھ سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون بھر کے یا زیادہ زیادہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بھٹا ہے ابلہ ہوا یعنی کہ پکا ہوا ہے تو بس یہ ڈال دیتے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں یہ میونیز یہ تھوڑی ہم زیادہ ڈالیں گے بینہ حساب کتاب کے ڈالیں گے یعنی ہم یہ ایسے ڈالیں گے اور ہم یہ چکن کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس کو چمچ سے مکس کریں اور یہ ہماری بینڈ ہو جانی چاہیے تب ہی جا کے ہمارے یہ ایک دم سے جوسی بنیں گے تو ہم اس کے اندر کر لیتے ہیں تھوڑی سی سیزنی جو بہت ہی سادگی کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بلیک اڈ وائٹ پیپر ہے ہمارا یہ ہم نے دو چھٹکی ڈال دیا ہے اور اے دو ہی چھٹکی ہم یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اس میں ڈالتے ہیں زائقے کے مطابق نمک یا پھر دو چھٹکی نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ایک چھٹکی نمک اس میں کیونکہ ہمارے چکن میں نمک ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک چھٹکی ہم چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور ایک ہی چھٹکی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور دونوں کو مکس کرتے ہیں اور یہ چھٹکن اس طریقے کا جو بکھرا بکھرا ہے یہ ہمارے میو ڈالنے کے بعد بھی اس طریقے کا رہا تو ہم اس میں ون ٹیبل اسپون بھر کے اور ڈال دیں گے لیکن یہ نہیں رہے گا بھکرہ بھکرہ یہ ہو گیا بائنڈ جیسا ہمیں چاہیے تھا اس کی کنسٹینسی بلکل اس طریقے کی ہونی چاہیے تب ہی آپ کا سینڈویچ اچھا مانا جائے گا اور تب ہی بچے اس کو چٹ کر جائیں گے تو بس یہ اسی طریقے کا ہم اس کو بھی مکس کر دیں یہ دیکھیں ہماری سبزیاں اچھے سا بائنڈ نہیں ہو رہی ہے ہم اس میں ون ٹیبل اسپون بھر کے اور ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چکن پچاس گرام کے قریب ہے ان سب چیزوں کے ناپ تول نہیں ہوتی ہے آپ ون ٹیبل اسپون بھی ڈال دیں گے تو بھی چلے گا پوری مٹھی بھر کے ڈال دیں گے تو بھی چلے گا تو ہم اس میں تھوڑی سی میونیز اور ڈال دیں گے دونوں سٹفنگ ہماری تیار ہو گئی ہیں یہ ہم بریڈ لے لیتے ہیں اور ہم اس پہ ہلکا ہلکا بٹر لگا دیتے ہیں بٹر نہیں لگانے چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی میونیز لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے بٹر بس اتنا سا ہی لگائیں گے ہم اس کے اوپر آپ اس والے بریڈ کی جگہ وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں ہم تینوں پہ لگا لیتے ہیں بٹر لگانے کے بعد سب سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں اس پہ یہ جو چکن ہے ہمارا خالی ہم یہ پورا فیلا لیتے ہیں بلکل پتلا پتلا سہی ہم تین بریڈ کا بنا رہے ہیں آپ صرف دو بریڈ کا بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اس طریقے سے لگائیں گے اور ایک بریڈ کے اوپر لگائیں گے ہم یہ والی شٹفنگ جس کے اندر چکن بھی ہے اور ویجیز بھی ہیں بس یہ تیار ہے یہ جو چکن والا ہے اس کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں ہم نے اس کے کنارے بھی نہیں کٹے ہیں آپ چاہیں تو اس کے کنارے کٹ سکتے ہیں یہ جو سادھا چکن والا ہے اس کے اوپر یہ رکھ دیتے ہیں یہ جو کنارے پہ تھوڑا سا ہے نہیں اس کو بھی تھوڑا سا کنارے پہ یوں تیار کر دیتے ہیں اس طریقے کا آپ سینڈوچ بنا کے بچوں کو دیں گے یا پھر لینچ بوس میں باکس میں دیں گے یا پھر ہزبینٹ کو دیں گے تو وہ ان کا دل ہی خوش ہو جائے گا یوں رکھ دیتے ہیں اور اچھے سے اس کو تھوڑا سا یوں پریس کرتے ہیں اور اس کو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگاتے ہیں بہت ہلکا سا میو بھی لگا سکتے ہیں آپ تو یوں ہلکا سا دبا دیتے ہیں اس کو دبانا بہت ضروری ہے آپ اچھے سے دبا دیں اور یہ دیکھیں بلکل ذرا سا بٹر لینا ہے اور ہم اس پہ لگا دیتے ہیں سب سے نیچے والی سائٹ پہ جب ہم سب سے پہلا ہم اس سائٹ سے رکھتے ہیں ہم نے اپنا پین بھی گرم ہونے رکھ دیا ہے تو بس اتنا ہی چاہیے تھا ہمیں اور جب ہم دوسری سائٹ پلٹیں گے ادھر لگائیں گے تب آپ کو لکھائیں گے ہم نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہے اور یہ ہم اس پہ رکھ دیتے ہیں اس کو یوں کر کے ترچھا سکھنے کے لیے فلیم کو کم کرتے ہیں دھوے سے لگ رہا ہے یہ بہت تیز ہے ہم نے کم کر دیا ہے اور ادھر پر لگاتے ہیں ہلکا ہلکا ایک سا ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے ہم اس کو پلٹتے ہیں بلکل ایسا ہی چاہیے تھا یہ ہمیں ادھر سے ایسا ہی کلر ادھر سے آنے دیتے ہیں اور ہلکا ہم اس کو یوں دباتے بھی ہیں ایک سا ڈیڑھ منٹ ادھر سے سیکھ لیا ہے فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں آپ چاہیں کہ ہم اس کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ بلکل بینہ سیکھیں بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے ہم نے اس کے اندر کھیرہ، ٹاماتر یا پیاز نہیں لگائی ہے کیونکہ سینڈوچ کو آپ کو فریج میں رات کو بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ صبح دینا ہو لنچ میں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سینڈوچ بند کر تو بس ہم اسے یوں رکھ دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بینہ سیکھیں بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو ریپ کر دیں تو یہ تھری لیئر سینڈوچ بنایا ہے ہمارے طریقے سے بنایا ہے آپ یہ رات کو بنا کے رکھ سکتے ہیں ریپ ملا پیٹ کے رکھ سکتے ہیں لنچ باکس ریسی بھی بلکل کیا سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ہم نے اس کی سٹیفنگ تیار کی ہے اس کو آپ جو بچ جائے اس کو ڈبے کے اندر یہ ٹائٹ کر کے اس کو فریزر کے اندر چھوڑ دیجئے اور پھر جب ضرورت ہو اسے باہر نکالے روم ٹیمپریچر بنا جائے تو پھر سے سینڈوچ تیار کر لیں لیکن زیادہ دن کے لیے بلکل بھی نیرے رکھیں دو سے تین دن چار دن پاس دن بس تو آپ یہ ضرور بنایئے